نمشکر ساتھیوں آپ کا مرادہ کشنگارڈی ماردک شاگل ساتھیوں اور ساتھیوں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ ہم نے اس بار اپنے انگروں کی اچھی خاصی کیر کیا ہے اور ایک جو پودھے میں جو گروتھ ہونی چاہیے وہ ہم نے پورا ایک بار پہلے سے اچھی پودھے سے پوری گروتھ لی اور اس کے بعد ہم نے یہ فل لیا ہے اور تیسری سال کا یہ فل ہے اور آپ دیکھ سکتے کیونکہ کافے ماترہ میں فل اچھا لگا ہوا ہے آج جو ہمارا جو ٹوپک ہے وہ یہ نہیں یہ نہیں بتانے کا کہ فل کتنا لگا ہوا کیا لگا ہوا آج جو ٹوپک ہے ہمارے کی اس فل کی اپکیر کس پرکار کی جاتی ہے جنروں سے انسیکٹ سے ان سبی سے اور دوسرا فل میں پکاو آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس سماح میں تو وہ آج ضرور یہ ہے تو دیکھو ساتھیوں آپ کے پاس اپنی یہ گرہلو پنی ہوتی ہے اس پرکار کی دیکھ رہے ہو یا دیکھو اس طرح کی اور اس کو آپ نیچے سے کٹ لیجئے یہ بازار میں آپ کو آرام سے مل جاتی ہیں پچاس روپے کی تیس روپے کی آرام سے کافی پنیاں مل جاتی ہیں اور اس میں آپ کو جیسے یہ جو گچھا ہے جو اب جب یہ اس پرکار سے یہ جو نرم ہونے لگ جائے یہ دیکھو جو پہلے والے گچھے دیں ان سب کو آپ دیکھو دیکھ سکتے ہو انگور ہم نے اس کے اندر سے لگائے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اب یہ باد والے جو چھوٹے والے جو انگور ہیں جو چھوٹے گچھے ہیں جو باد میں لگئے تھے ان کو میں اب آپ کو اس کی یہ پروٹیکشن کر کے دکھا رہا ہوں کہ کس پرکار سے اس کو لگائے جاتا ہے کہ جس سے اس پودے کو کوئی بھی انسیکٹ یا کوئی بھی اچڈیا وغیرہ ان انگوروں کو نقشان نہ پہنچائیں یہ دیکھو کیونکہ آپ کو اتنا کرنا ہے اب آپ کا یہ گچھا سیو ہو گیا اب میں ان کو باد میں کیوں کیوں ڈھک رہا ہوں اس کا بھی کارنا ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تک آپ کا انگور کے اندر پکاو نانا شروع ہو اور آپ کا گچھا اگر سکت ہے تو اسے بلکل نہ ڈھکے جب آپ کی انگور کے اندر یہ دیکھو اگر ان گچھوں کو پہلے ہی ڈھک دیتا تو ساتھ ہی یہ گچھیں پکتے نہیں یہ چھوٹے والے باد کے گچھیں ہیں اندر کا گچھ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلے والا ہے کتنا پیارا اور مدھور ہے اور اب اس کو بھی ہم ڈھک دیں کیونکہ اس کے اندر اچھا سا پکاو آ چکا ہے اور جانور اسی کے اندر بیٹھیں گے لگ بگ تقریباً دس سے پندرہ روز کے اندر یہ بلکل اب تیار ہو جائیں گا ہمارے انگور اور اس کے بعد آپ کو ہارویسٹنگ کر کے دکھائیں گے کتنی جبردست ہارویسٹنگ ہوتی ہے اور ایک پودے سے آپ کس پرکار اچھا بہتر انگور پر آپس کر سکتے ہیں وہ بھی اس ایریے میں جہاں پہ کوئی سمبھاونہ نہیں ہوتی انگور کی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کلائمیٹ ٹھیک نہیں ہے یہاں بہت زیادہ سردی اور بہت زیادہ درمی پڑتی ہے منکل ٹھیک بات ہے لیکن جو کلائمیٹ کو بھی تھوڑا سا سمجھتے ہوئے اگر آپ تھوڑا سا محنت کر لوگے تو آپ یہاں بھی ایک اچھا اتپادن لے سکتے ہو انگور کا ایسا میرا بسواس ہے کیونکہ جب میں سہمے رہ کے اور نیچے اس پرکار انگور گرو کر سکتا ہوں ہم نے کسان بھائیوں کے لئے پہلے بھی پپیٹے کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائی دیں کہ پپیٹے سے ایک گونٹر فلک اس پرکار لیا جاتا ہے اور اسی کے سندرب میں ہم آپ کو یہ دوسری ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ انگور انگور سے ایک بیل سے کس پرکار آپ زیادہ زیادہ انگور لے سکتے ہو تو ایک بار ہم یہ اپنا پروسیزر پورا کر لیتے ہیں یہ دیکھو جس پرکار یہ چڑیا وغیرہ ہے اس پرکار انگوروں کو کٹ دیتی جس سے یہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ جانور بھی بہت زیادہ انگوروں کے شوکین ہوتے ہیں چڑیا وغیرہ ان سے بچانے کے لئے آپ کو یہ سب کام کرنا ہوتا ہے یہ دیکھو اب یہ گچھا ہلکا ہلکا سا نرمانے لگ چکا ہے اور باقی ہے یہ ابھی تھوڑے سے شکت ہیں تو اب آدھے اس کے اندر نرم ہو چکے ہیں ان میں رس بھرنا شروع ہو چکا ہے اور آدھا بھی شکت ہے جیسے ہم اس کو باندیں گے تو یہ بلکل آرام سے سارا کا سارا گچھا اپنے آپ کا پکاو لینا شروع کر دے گا کیونکہ ایک تو اس کو جو بھاری جو گرم دھوپ ہے وہ اس کو لگنا بند ہو جائے گی ابھی کا بھی جو ٹیمپریچر ہے وہ چالیش ڈگری پہنٹال ہی ڈگری کے اس پاس چل رہا ہے ساتھیوں اور اتنے ٹیمپریچر کے اندر انگور گرو کرنا بہت مسکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی اشور کی کرپا ہے کہ بہت اچھا اس بار پھل لگا ہے اور اتنا انگور ماترہ میں آپ کس پرکار لے سکتے ہو اس کے اوپر بھی میں ایک سپیشل آپ کے لیے ویڈیو ضرور گناوں گا اس کے لیے ہم نے کیا کیا ساں اور اتنی زیادہ یہ تو بیل ہے کس پرکار پھیل چکی ہے اور اتنے بڑے بڑے جو اس کے ڈنڈے ہیں وہ کیسے نکڑے ان سب کے اوپر میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور لے کراؤں تاکہ ہر ساتھی کو سمجھ میں آئے گا کہ انگور کو کس پرکار گروہ کیا جا سکتا ہے دیکھا ہم ہم نے جو پہلے والے گچھوں میں جو کیا تھا ان کا میں آپ کو ایک بار ریزلٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھو ساتھی یہ ایک بار گچھا دیکھا آپ ایک بار اگر میں اس گچھے کو نہیں ڈکھتا تو یہ گچھا بلکل خراب ہو جاتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لا جواب انگور ہیں شیڈلیس انگور ہیں اور کتنے سندر انگور ہیں یہ ہی دیکھو جب ہی ایک بار میں ہارویسٹنگ کر کر دکھا ہوں تب آپ کو دکھاؤں گا ابھی تو یہ کھالی پکنا سکتا ہے اور کیمرے میں بھی تو اس کی پوری سائز وغیرہ سب کچھ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا پوری طرح سے ہارویسٹنگ کا ٹائم میں اس کو آپ کو آپ کو پوری طرح کیلئر کر کر دکھاؤں گا تو یہی بات آتی ہوں اب دیکھو یہ جو چھوٹے بگر انگور ہیں یہ سب پک جائیں گے ورنہ یہ جو کچھے انگور ہیں وہ کچھے ہی رہ جائیں گے لیکن اگر آپ یہ آپ پروشیزر کر لوگے اس سم اپنے انگوروں کے اندر تو وہ سب ہی پک جائیں گے سب ہی کے سب کیونکہ یہ بعد میں لگے تھے اس لئے میں ان کو ان پنی اب میں ان کے لگا رہا ہوں تو ایک بار یہ پنیس آریس ابھی لگا لیتا ہوں ساتھیوں تب تک کہ ہم یہ ویڈیو کو پوز کر لیتے ہیں تو ساتھیوں ہمارا یہ انگوروں کا جو پروشیزر ہم نے پورا کر لیا ہے کچھے گئے جو چھوٹے کچھے ہیں یہ ہم نے جانوروں کے لئے چھوٹ دیا ہے جو بادکے ہیں یہ بلکل اس پرکار کے ہیں جو چھوٹے ہیں ان کو ہم نے چھوٹ دیا ہے جانوروں کے لئے تاکہ ان کا بھی پرکتی میں حق ہوتا ہے ورنہ جو جانور ہیں وہ بھی آپ کے بہت صحیحگی ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جو کیٹ وغیرہ وہ سب کچھ وہ کھاتے رہتے ہیں تو اسے جو چھوٹے کچھے ہیں وہ بہت سے ہم نے چھوٹ دیا ہے تاکہ جانوروں کا اچھی طرح سے پیٹ برسکے اور وہ بھی ناراض نہ ہوگا تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ ہے ساتھیوں کہ آپ اس پرکار سے اپنے انگوروں کو شیو کر سکتے ہو اور ایسے ہی ایک بڑیہ طریقے سے ان کے آپ جب یہ پر کیر کر لوگے اس کے بعد اس کے اندر اچھا بڑیہ پکا ہوگا اور بڑیہ اس کے اندر اچھا رس بنے گا کیونکہ اس کے اندر جو بھاری آوہ ملنی ہے وہ بند ہو جائے گی لیکن ایک بات کا جان رکھنا چی جو نیچے سے ہے وہ پورا کھلا ہونا چیئے آپ کا موہ اوپر سے بلکل کور ہونا چیئے نیچے سے پورا کھلا ہونا چیئے اس کے بعد پھر بڑیہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا جیسے جو پہلے ہم نے جو لگائے تھے دیکھو چھوٹ چھوٹے گچھے تھے جو کتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں سب ہی گچھے یہ دیکھو یہ سب ہی جو جتنے ہیں وہ سب ہی بڑے بڑے ہو چکے ہیں گچھے کی آپ پوری ایک بار شائز دیکھ دیکھ سکتے ہو کتنا جبرتس گچھا ہو چکا ہے اب یہ گچھے پکنا تیار ہو جائیں گے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ہم کو ہارویسٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے انگور میں ایک بات اگر آپ اس پرکار کا اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کا امور سیف رہے گا اور سارا امور آپ کا ایک ساتھ پک جائے گا یہ سب سے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی ترے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ساتھی اس ویڈیو کو زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو ساتھی چینل پر پہلی بار ہے وہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس پرکار کی ڈیرو انفرمیٹیو جانکاری میں اس چینل پر لے کے آتا رہتا ہوں اگلی جو ہماری جو ویڈیو ہے وہ گلدابری کو پربیش ہوگی گلدابری کی کس پرکار سے کیجئے جاتی ہے کیا اس کے اندر ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کیا اس کے اندر اس سمائے کھات پانی کی ضرورت ہے تو اسی آسائے کے ساتھ ساتھیو دانواد جائے سری کرشنا